اسلام علیکم ناظرین پرگرام کوسما پولٹن کے ساتھ آپ کی میزبان قرد علین غفار حاضر خدمت ہے ناظرین آج 26 روزیں مکمل ہو گئے اور رمضان المبارک کا مہینہ اب چند ہی دنوں کا مہمان ہے دوسری طرف عید کی تیاریاں بھی اپنے اروج پر ہیں کیونکہ عید الفطر میں ببس چند دن باقی رہ چکے ہیں اس پرگرام کے تبسط سے میں ناظرین آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ عید کی چھٹیوں میں غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں کوشش کریں کہ زیادہ وقت اپنی فیملیز کے ساتھ گھر میں ہی گزاریں تو چلیے اپنے پرگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے شہر کراچی کی اہم اپڈیٹ لیکن پہلے رکھ کرتے ہیں لاہور کا جہاں مہنور ہمیں بتائیں گی شہر لاہور کا احوال جی مہنور شکریہ قررت علین السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کوزمو پولٹن اور میں ہوں مہنور افتخار تو شامل کرتے ہیں اس ہفتے کی اہم کاؤزمو پولٹن ہیڈ لائنز وزیراعظم کا دورہ لاہور کم لاغت ہاؤزنگ سکیم کا افتتا کر دیا شہر لاہور میں رمضان المبارک کے مہینے میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی مرگی کا گوش چار سو روپے کلو سے زائد کا فروخت ہونے لگا لاہور ڈیفنس میں برطانیہ پلٹ پاکستانی نے یا طلبہ کا قتل ادل فطر کے قریب آتے ہی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ٹیلر اور عوام پریشان لاہور میں مخیر حضرات کی لوگوں میں افتاری لاہور موٹوے فیروز والا کے قریب گندم کی باقیات جلانے سے حادثہ درجنوں گاڑیاں ٹکرا گئیں جیدرازم لاہور کا احوال آپ نے جان لیا آپ چلتے ہیں اسلام آباد رہا رضیہ خان ہمیں بتا رہی ہیں شہر اقتدار کا احوال جی رضیہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان رضیہ خان شہر اقتدار کی اہم خبروں کے ساتھ اس ہفتہ بھی شامل کریں گے وفاقی دار الحکومت سے اہم خبریں اور ان پر تجزیہ تو دیر کس بات کی نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پاکستان میں کرونا ویکسین کی تیاری اور پیکنگ شروع کوالیٹی چیک کے بعد ویکسین مئی کے آخر تک استعمال کے لیے دستیاب ہوگی اسد عمر شہر اقتدار میں لوگ ڈاؤن کا آغاز وفاقی دار الحکومت کے باسی لوگ ڈاؤن کے فیصلے سے کتنے مطمئن جاپان میں سونامی کو دس سال مکمل سمندری آلودگی سے پاکستان کی آبی حیات کو شدید خطرہ لاحق مارگلہ کی پہاڑیوں پر گندگی اور کچرے کا دھیر لاپرواہی پر برطانوی ہائی کمیشنر افسردہ تصاویر تویٹر پر شیئر کر دی جتنا دن لہور اور اسلام آباد کا احوال آپ نے جان لیا اب میں آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے شہرے کراچی کا احوال کراچی میں مرگی کا گوشت کیوں مہنگا ہوا مسابقتی کمیشن کی ریپورٹ میں سارا تچھا چھتھا سامنے آ گیا عید کی پہلی سپیشل ٹرین کراچی سے لاہور روانگی مسافروں میں ماس بھی تقسیم کیے گئے کراچی کا آکسیجن ڈیلر سب کے لیے مثال بن گیا کرونا کے مریضوں کو آکسیجن کی مفت فراہمی شروع کر دی گئی ہوشیار سنار کو ہوشیاری مہنگی پڑ گئی اپنی ہی دکان سے سونا لوٹنے والا سنار پکڑا گیا جیتنا سن جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بھارت میں کرونا کی وجہ سے کتنے حالات خراب ہو چکے ہیں خاص طور پر آکسیجن کی کمی کا مسئلہ تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے لیکن پاکستانی عوام نے اس مشکل گھڑی میں بھی جس طرح بھارتی عوام کے حق میں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلائے اور جس طرح حکومت پاکستان نے بھارت کو اس مشکل گھڑی میں ہر قسم کی مدد کی پیش کش کی ہے یہ یقیناً قابل تعریف ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ بھارت کے ریاست ہریانہ کی ایک انجیو نے کاسمو پولیٹن کی ٹیم سے رابطہ کیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ پاکستانی حکومت سے رابطہ کر کے ان کے لیے دس آکسیجن ٹینکس کی فراہمی ممکن بنائے میری ٹیم اس حوالے سے فوراً ایکٹیو ہو گئی اور ہم نے پاکستان کی مشہور سماجی کارکون سارم برنی سے رابطہ کیا انہوں نے بھی وزیراعظم کو اس حوالے سے خط لکھ دیا ہے تاکہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم اپنے پڑوسی ملکی ہر ممکن مدد کر سکیں میرے ساتھ اس وقت بھارت سے لائن پر موجود ہیں سنبیر شرما جو کہ ہریانہ کی سٹیٹ کے ایک انجیو کے نیشنل صدر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں سارم برنی صاحب آئیے بینہ وقت ضائع کیے اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں جی سنبیر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کاسمو پولٹن کے توسط سے ہم تک اپروچ کیا پاکستان سے آپ نے مدد مانگی ہے آپ یہ بتائیے کہ اس وقت بھارتی شہر ہریانہ میں کرونا کے حوالے سے کیا سیچوئیشن ہے اور کتنے آکسیجن ٹینک آپ کو ریکوائر ہیں جی سنبیر سے پہلے میں تینکیو کہہ رہا ہوں آپ کو کیونکہ کافی سپورٹ مل رہا میرے کو در سے اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ یہاں پہ کیسے حالان سے کوویڈ کے تو بہت برے حالات ہیں اور ساتھ ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے ایکچولی سارے ہسپیٹالز بھرے پڑے ہیں اور آکسیجن کی جو دکت ہے اس کا سولیشن بلکل بھی نہیں ہو پھارا ہے ہمارا جو پرڑے کا کوٹا ہمارے جو رشتی کا کوٹا پرڑے کا ہے گورنمنٹ طرف سے ہمیں ملتا ہے 12 ٹن اس لئے جو پیسنٹس جسنے بھی ہیں سب کی مارماری ہوتی ہیں ایڈمیٹس صرف وہی ہوتے ہیں جن کو جو پرسنل کہیں سے ایریزنٹر پاتے ہو سکتے ہیں سرکاری جو ہمارا ہسپیٹلز ہے وہاں پر ایسی کوئی ویسطہ نہیں بند پا رہی کہیں سے ہمارے ساتھ سارم برنی صاحب بھی موجود ہیں سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کو بھی پروگرام میں حشامدید کہیں گے یہ بتائیے کہ جیسے کہ بھی سنبیر اپنا مسئلہ بتا رہے تھے کہ بہت ہی برے حالات ہیں اس وقت بھارتی ریاست اتھڑیانہ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے آپ نے رابطہ کیا ہے اس حوالے سے کیا ریسپونس آیا ہے حکومت کی طرف سے جی بالکل میں نے رابطہ کیا بھی ریسپونس تو نہیں آیا لیکن امید جلد ریسپونس آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں سے بھی جو سماجی کارکنان ہیں وہ اٹھیں اور پاکستان سے بھی اٹھیں تو انشاءاللہ اس کو جلد بہتری کی طرف لائے جا سکتا ہے کیونکہ حکومت جو وہاں بھارت کی حکومت ہے اس کی طرف سے جو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے عوام کا بالکل تحافظ نہیں ہے خیال نہیں ہے پھر اگر یہاں سے لے کر کے جا رہے ہیں جو لوگ ان کو راستے نہیں مل رہے ہیں تو سنبیر بھی میرے خالے اس کے لئے بھی پیٹیشن وغیرہ لگا رہے ہیں حکومت کے پرمیشن دے فلپور تاکہ آپسیجن ایمبلینسز یا جو بھی ہمیں مدد چاہیے ہو دیکھیں اس وقت بھارت اور پاکستان کا مسئلہ نہیں اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کو بھی بہت اچھی طریقے سوچنا سمجھنا اور عمل کرنا چاہیے اور یہ بھارت کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کیونکہ انسانیت جو ہے نا وہ ہر مذہب کے سر سے اولین اس میں آتی ہے انسانیت اس کو اگر ہم اس طریقے سے مار دیں گے کہ یہ بھارتی لوگ ہیں یا نون مسلم لوگ ہیں یا وہ ہمارے لئے ایسی باتیں سوچیں تو میرا خیال ہے پھر ہم انسان دوست کو نہیں کلا سکتے نہ ہم انسان کلانے کے قابل ہیں ہم دو ایک انسان دوست بننا چاہتے ہیں دونوں ممالک کے بیچ میں تو اس طریقے سے میرا خیال ہے حکومتوں کو بھی چاہیے تھوڑی سی خود سامنے آتے ہوئے اگر انہیں شرم آتی ہے تو ہم لوگوں کو سامنے لائیں ہم مل کر کے کوئی نہ کوئی بہتری ادھر کے لئے بھی ادھر کے لئے بھی کوئی نہ کوئی رات سے ضرور نکال پائیں گے انشاءاللہ بلکل سارم صاحب آپ نے بلکل درست فرمایا اچھا سنبیر آپ کے جانب آؤں گی یہ بتائیے کہ جیسے بھی سارم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے اگر ہم کرونا کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے اور ہمیں یہ باقی نہیں سوچنا چاہیے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے اور ہمیں یہ بات بڑی اچھی لگی کہ آپ نے پاکستان سے سلسلے میں مدد کے لئے رابطہ کیا اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ ایکسپیٹڈ تھا کہ اس طرح اکسیجن کی کمی کی صورتحال پیش آئے گی یا یہ اچانک ہوا ہے یہ بہران اکسیجن کی کمی کا نہیں پہلے سے کچھ بھی نہیں پتا تھا اور یہ اچانک سے ہی ہوا کیونکہ جو جیسے لوگوں کے ٹریٹمنٹ ہو رہے تھے اکسیجن کی ڈیماند بڑھ رہی تھی ہمارے پاس جو ہماری انڈیسٹریز تھی وہ کھلی ہوئی نہیں تھی اور جو کھلی ہوئی تھی انہوں نے اپنے سارے گیٹ انڈیا کے لئے پول دیئے لیکن وہ پریافت نہیں تھی اسی لئے اچانک سے بھگدر مجھ گئی اور چاروں طرف سے ہر کنٹ اس کے لئے ہلپ پہ رہی ہے انڈیا سے کبھی اس کھونے سے کبھی ادھر سے ادھر ایسے ٹرکس جا رہے ہیں لیکن سولیشن پورا کمپلیٹلی ابھی تک نہیں ہو پایا ہے کنٹرول اس کے پر ابھی تک پورا نہیں ہو پایا ہے بلکل سارے صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ابھی سنبیٹ کی گفتو کو سن رہے تھے کہ بہت زیادہ بری سیچویشن ہے اکسیجن کی کمی اور اتنی زیادہ کمی ہو رہی ہے ہمیں بھی احتیاط کرنی ہے بہت زیادہ کیونکہ ہمارے ملک میں بھی کوبیٹ کی صورتحال بہت بری ہے تو آپ کیا کہیں گے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے پاکستان کو بھی اس حوالے سے دیکھیں بالکل پاکستان کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی سب کو مل کے ساتھ دینا چاہیے میں ایک بات جاتا ہوں ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں دشمنیوں کے بھی اصول ہیں جنگوں کے بھی اصول ہیں ہمیں اصولوں پر کام کرنا چاہیے جب معاملہ انسانیت کا آئے تو ہمیں صرف انسانی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ہمیں کوئی دوسری نگاہ ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو پتہ ہی پھیلتی ہے اگر آپ آ جائے بری نیت سے بھی ان کو وہ کریں گے کہ ہم نے نہیں ہیلپ کرنی ہمیں ہیلپ نہیں کرنی چاہیے ان کی تو یہ تو پھیلے گی کل پھر یہ کس کس کو جائے کس ہندو نے مسلمان کو لگا دیا کس مسلمان نے ہندو کو لگا دیا کس کرسین نے پاکستان مسلمان کو لگا یہ تو پھر کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا لیکن یہ ہیلپی چلی آئے گی ایسی بیماریوں کو ختم کرنا چاہیے ہمیں سب کو ایک ہو کر کے اور دنیا سے یہ جو آفت آئی گی اس کو ختم کرنا چاہیے دیکھیں آج پاکستان دیکھ لیں بہارت دیکھ لیں دیگر ممالک دیکھ لیں بڑے بڑے طاقت پر ممالک دیکھ لیں صرف ایک اس بیماری کی بھی ایسی کہ آج مہت کیا حالات ہو گئے آج پاکستان میں کیا حالات ہو گئے آج بھارت میں کیا حالات ہو گئے کس طریقے سے انسانی جانے ضائع ہو رہی ہے اور انسانی جانے ہمارے لیے تو انسانی جانے ان سے پوچھیں جس کا باپ جا رہا ہے جس کا بیٹا جا رہا ہے جس کی ماں جا رہی ہے جس کی بہن جا رہی ہے ان پہ کیا گزر رہی ہے کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو آگے سمال پائیں گے کس طریقے سے اپنی زندگی کو آسان بنا پائیں گے یا زندگی کو چلا پائیں گے تو اس میں اگر ہم یہ دیکھ لیں یا میں سارے دیکھ لو کہ یہ نہیں بہارتی لوگ ہیں یا کوئی اور پاکستانی یہ دیکھ لیں میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے ڈوب بڑھنے کا مقام ہے رہی بات بہارت سے مخالفتیں بہارت کی غلط پالیسیز کشمیر کے ساتھ ذاتیاں وہ سب ہماری نگاہ میں ہیں ہم ان چھپے بھی ہیں اس کے خلاف بولتے ہیں لیکن جہاں کسی کو ضرورت ہے یعنی کوئی مر رہا ہو تو میرا خالج تکلیف کو لیتے ہوئے ہمیں بہارت کے ایک ایک شخص کے لیے بینہ رنگ و نسل مدد کرنی چاہیے اور اللہ نہ کرے کبھی پاکستان پہ بھی کوئی ایسا وقت ہو تو بہارت کو بھی پریسے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے سارم صاحب آپ نے بلکل درست فرمایا اس وقت ہمیں بلکل کوئی ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے ہم بھارتیوں کا درد بھی بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی لوگوں کے پیارے جا رہے ہیں اچھا سمیر یہ بتائیے کہ آپ نے دیکھا کہ بھی جیسے سارم صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے کہ کتنا زیادہ درد ہے پاکستان کے دل میں ہمیں لٹرلی بہت برا فیل ہو رہا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے جس طرح ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں کہ کس طرح لوگوں کی امبواد بہت تیزی سے ہو رہی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ پاکستان آپ کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری یہاں پر انجیوز ہیں جو آپ کی مدد کے لیے بھارت آنا چاہیں گی جانتے ہیں آپ اس بارے میں بلکل بلکل جانتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت اس کی اجازت دے گی یہاں کوئی مسائل کھڑے تو نہیں ہوں گے اس حوالے سے ان لوگوں کے لیے جو مدد کرنا چاہیں کچھ نہیں ہوگا جی بلکل ایسا کچھ نہیں ہوگا میں ڈریکٹ کے سمپرک میں ہوں کونٹیکٹ میں ہوں گورنمنٹ کے اور میں نے ہمارے یہاں کی جو انڈین گورنمنٹ ہے ہمارے اینٹی صاحب ہیں ویڈیس منترالہ ہے سب کو لیٹر لکھا ہے میرے باقی طرف کون میں بات ہوتی رہی ہیں تو وہ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں اور جہاں تک بات انسانیت کی ہے ساریم صاحب نے ایک بات کہے یہ ٹائم پولٹیکس کا نہیں ہے یہ ٹائم صرف انسانیت بچانے کا ہے میں اس کی بات سے بلکل سہمت ہوں کیونکہ کافی سارے سے سوشل میڈیا پر اچھی چیزیں بھی آتی ہیں بڑی چیزیں بھی آتی ہیں اور لوگ ڈالتے رہتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ نہیں کرنی ہے ہمیں ہیلپ کرنی ہے تو اس ٹائم پہ ہمارے سامنے ایک موقع بھی ہے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا ہمارے پیچھلے جو بھی مسئلے چل رہے ہیں وہ الگ مسئلے ہیں لیکن اس ٹائم انسان نے بچانے جی ہو رہی ہے اگر انسان نے بچے گی تو بھی کچھ پر پائیں گے ہم بلکل سنبیر آپ نے بلکل درست فرمایا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہماری حکومت کی جانب سے ہمارے ملک کی جانب سے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے بھارت کی جانب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جسٹر کو اچھا لیا جائے گا سارم صاحب یہ بتائیے کہ بہت پریشانی کے حالات جس طرح بتا رہے ہیں سنبیر اس وقت بھارت میں خاص طور پر ہریانہ کی اگر ہم بات کریں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو پیغام پہنچایا ہے حکومت پاکستان کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ اس کا رسپونس پوزیٹیو آئے گا اور جلدی کوئی رسپونس آ جائے گا دیکھیں بالکل آئے گا اور رسپونس آئے نہیں آئے گا میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں اگر بہارت ہمیں پرمیشن دے دیتا ہے ان ریٹن ہمیں اجازت دیتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ سے اجازت لینا ہمارا کام ہے اور جب یہ ہماری خبریں چلی چیزیں صاحب میں آئیں آپ یقین جانے ہیں ہمارے ڈونر سپورٹر جو ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ایک ٹینک کتنے کا ہے آکسیجن کا یا ہم کس طریقے سے اور مدد کر سکتے ہیں آکسیجن کی مدد میں آ کر کے تو لوگوں میں انسانیت ہے یہ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں یہ میں مسلمس کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں رہنے والے اس وقت جو لوگ سمجھدار ہیں ان کے دلوں میں ان چیزوں کا کوئی وہ نہیں کہ بھارت کیا ہے بھارت کیا کرتا ہے بھارت کیسے کرتا ہے اس وقت صرف انسانی رشتہ نبانے والے لوگ دیا ان کو درد بھارت کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درد رہنا چاہیے ہونا چاہیے لیکن بھارت کی طرف سے پوزیٹیو رسپونس آنا چاہیے ہمیں آج اجازت دے ہم فل فور انشاءاللہ لے کر کے آکسیجن جن ان کے ملک پہنچیں گے اور جو کچھ آسانیہ کر سکیں گے ایک تاریم ٹرسٹ نہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہر ادارہ آئے گا پاکستان سے والنٹیئرز آئیں گے ہم مل کر کے کام کریں گے انشاءاللہ کووڈ کو بھارت سے بھی ختم کریں گے پاکستان سے بھی ختم کریں گے اور اللہ نے اگر تاکر دی تو دنیا سے بھی ختم کر پائیں گے انشاءاللہ بہت زبدست بات کیا اپنے سارن صاحب اچھا سنبیر آپ کی جانب آؤں گی جس طرح کے حالات آپ بھارت میں دیکھ رہے ہیں ریاستر حریانہ میں دیکھ رہے ہیں آپ کو پاکستان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں پاکستان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ کووڈ تو پورے دنیا میں ایک ہی بیماری ہے اور جو یہاں پہ وہ وہاں پہ بھی ہے اب جو حالات یہاں پہ چل رہے ہیں اوکسزن کی کمی کی وینٹی لیٹرز کی کمی کی بیٹ کی کمی کی اور ہسپیٹل کا جو مینجمنٹ صحیح نہیں ہے تو ہم سے کچھ سیکھنا چاہیے پاکستان کو اور اپنے آگے کی جو تیاری ہے اس کو پورا کمیٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس میں جو پاکستان کی عام آوام ہیں ان کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو پھولو کرنا چاہیے اور جو انجیوز اس کے لئے کام کر رہی ہیں ساریم صاحب کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم سب ایک ہیں اور ایک مل کر ہی ہم نے چلڑائی کو ہڑانا ہے درست فرمایا آپ نے اچھا ساریم صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو حالات وہاں دیکھ رہے ہیں بھارت میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بھارت کی عوام کو احتیاطی طور پر کہ وہ احتیاط چس طریقے سے کریں بالکل احتیاط کرنے چاہیے اتہاروں سے کم سے کم نکلیں ہاتھ زیادہ دویں اپنے جو چیزیں ایس اوپیز ہیں اس کے لئے اس کو جانا فالو کریں لیکن بھارت کی عوام بشاری کچھ نہیں کر سکتی جو کچھ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں حکومت نے کرنا ہے حکومت کو چاہیے کہ آگے سیپ لے آگے بڑے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں انہ سینس کہ ہمیں اجازت دے ہم آتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن ہاں جب حالات بہتر ہوں گے اور معاملات کسی قسم کے اگر تکلیف دیں گے وہ پاکستان کو یا کشمیر کو تو ہم دیفنیٹلی اس کے لئے آواز اٹھائیں گے اس کے لئے لڑیں گے سب کچھ کریں گے اس کے لئے بھی یعنی سے ہم ادھر انسانوں کو بچانے کے لئے کر رہے ہیں ادھر بھی انسانوں کو بچانے کے لئے اپنی آواز بلند کریں گے بلکل درست فرمایہ آپ نے سارم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آخر میں سنبیر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے سارم صاحب کی گفتگو پی سنی میں آپ کو یقین دلاتی ہوں آپ نے ہمارے پروگرام کے توسط سے رابطہ کیا ہے ہمارے ملک سے لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو ہم سے ہمارے ملک سے ضرور مدد ملے گی یہ ہنڈر پرسنٹ بات ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستانی اور پاکستانی عوام اور پاکستانی حکمران کس طرح سے اپنے جو بھی حالات ہوں جو بھی سیچویشن ہوں وہ اپنے پڑوسی ملک کی ہر ممکن مدد کرے گا بلکل بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ جیتو ناظرین یہ تھا شہر کراچی سے کاسمو والٹن اب بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گی محنور افتخار ویلکم بیک ناظرین تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے دورہ لاہور میں کچھی بستیوں میں رہنے والوں کے لیے اچھی خوشخبری سنا دی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کم لاغت ہاؤزنگ سکیم میں دو سال لگے ہاؤزنگ سکیم کے لیے کم لاغت زمین دینے پر پنجاب حکومت کی تعریف بھی کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ لاہور ماضی میں باغوں کا شہر تھا پھر امیروں کے علاقے بن گئے کسی نے غریب آدمی کے لیے اس کے اپنے گھر کا نہیں سوچا دورہ لاہور کے موقع پر وزیراعظم کو پنجاب پری اربن کم لاغت ہاؤزنگ سکیم سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی دورہ لاہور کے موقع پر وزیراعظم کی مصروفیات کیا رہی یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاہور مصروف دن گزارا وزیراعظم نے کم لاغت ہاؤزنگ سکیم پنجاب پری اربن کے تحت رائیونٹ کے مقام پر ایک ہاؤزنگ منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا وزیراعظم عمران خان سے پارٹی کے اہم سیاستی رہنموں نے بھی ملاقات کی جس میں بیوروکریسی کے عدم تعاون کے مسئلے کا حل تجویر کرتے ہوئے پارٹی سفارشات منظور کر لی گئی وزیراعظم عثمان بزدار گوونڈر پنجاب چوہتری محمد سرور نے بھی وزیراعظم سے الگ الگ ملاقات کی صبحی وزیراعظم سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے سہت کھاٹ فردوس آشک آوان نے رمضان بازاروں اور سیالکورٹ واقعے پر ریپورٹ پیش کی وزیراعظم کی زیر صدارت کم لاغت گھروں کی فراہمی کے منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے اجلاس بھی ہوا جس میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی کو سب سیریز ٹینک فنانسنگ اور افرادی قوت کی فراہمی میں محاونت بارے تجاویز پیش کی گئیں مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں تو ناظرین رمضان مبارک میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں چینی کے بعد برائلر مرگی کے گوشت نے قیمتوں میں اضافے کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے سرکاری نرخ نامے کے مطابق مرگی کے گوشت کی فی کلو قیمت چار سو روپے سے زائد پر پہنچ گئے لیکن اوپن مارکٹ میں برائلر مرگی کا گوشت چار سو ساٹھ روپے فی کلو سے زائد پر فروخت ہونے لگا پاکستان پولیٹری اسوسییشن نے حکومتی ادم توجہ کو قیمتوں میں اضافے کی وجہ قرار دے دیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں آمین نوی چودری کی یہ ریپورٹ رمضان مبارک میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لئے حکومت اقدامات اور عرب و روپے کی سبسی ڈی بھی مہنگائی کے جن کو کابو نہ کر سکیں آٹا چینی گھی پھل سبزیاں تو مہنگی ہوئی رہی تھی اب بریلر مرگی گوشت نے ان تمام اشیاء کو پیچھے چھوڑ دیا سرکاری نرخ نامے کے مطابق بریلر مرگی گوشت کی فی کلو قیمت چار سو روپے سے بڑھ گئی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں گوشت چار سو ساٹھ روپے سے زائد قیمت پر فروخت ہو رہا ہے شکرن رمضان سے پہلے پونے دو سو دو سو میں مل جاتا تھا ابھی بہت زیادہ مہنگ ہو گیا غریب بندے کے پہنچ سے بہت اوپر چلا گیا قریب آدمی جو کھا لیتا تھا پہلے اب اس کے ہاتھ سے بھی نکلتا جا رہا ہے ماہرین کے مطابق کرونا کے باعث انڈسٹری بہران کا شکار ہوئی اس وجہ سے پیداوار کم اور قیمتیں بڑھ گئی پولٹری بزنس ہے وہ کوویڈ نائنٹین سے پہلے ہی اپنی ڈسٹریس میں تھا ڈفیکلٹی میں تھا اب جب کرونا آیا تو کرونا کا امیجیٹ ایفیکٹ یہ آیا اس سے ایک دم کھپت اور گر گئی کوئی ہوتیل نہیں چل رہا کوئی شادی نہیں چل رہی اس کے باوجود مرگی اپنی میکسیمم قیمت کے اوپر جا رہی ہے کم ترین ڈیمانڈ ہے اور سپلائی اس وقت انتہائی کم ہے یہ کم رمضان مبارک کو ریلر گوشت کی فی کلو سرکاری قیمت تین سو پینتالیس روپے تھی رمضان مبارک کا دوران اس کی قیمت میں مجموعی طور پر پچاس روپے سے زائد کا اضافہ ہوا پولٹی انڈسٹری نے حکومتی ادم توجی کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا کئی میئرز ہم نے گرنمنٹ کو بتائے کہ جی اس طرح کریں تاکہ یہ انڈسٹری اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے ہر بندے نے سنا انہوں نے ایگری بھی کیا لیکن نتیجہ زیرو نکلا اس میں آج کہنا کہ یہ مرگی والوں نے مہنگی کر دی یا کوئی مافیا ہے یا کوئی اس میں سکینڈل ہے اس میں قطن کوئی ایسی چیز نہیں ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ رمضان اور مبارک میں مٹن بیف تو پہلے ہی نہیں کھا سکتے تھے اب چکن بھی ان کی پہنسے دور ہو گیا ناظرین لاہور کی علاقہ ڈیفنس میں پاکستانی نے یاد برطانوی طالبہ کو قتل کر دیا گیا مقتولہ مائرہ ذلفکار کی خالہ کی مدعیت میں دو ناجوانوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ میں نامزت ایک ملزم سات بڑ پولیس کے پاس پیش ہو گیا جس سے تفتیش جاری ہے جبکہ دوسرا ملزم ظاہر جدون تاحال مفرور ہے جس کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہی ہیں مزید بتا رہے ہیں نمان شیخ لاہور کے علاقہ ڈیفنس سے تھانا ڈیفنس بی پولیس کو اکرانامی خاتون کی کال موصول ہوئی کہ ان کی روم میٹ مائرہ ظلفکار کو کسی نے قتل کر دیا ہے ڈیفنس بی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر مقتولہ کی لاش کو قبضے میں لے لیا ماریا کے پھپا کی درخواست پر تھانا ڈیفنس بی میں مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمے میں الزام لگایا گیا کہ ساد ازر بٹ اور ظاہر جدون نامی نوجوانوں نے مائرہ کو قتل کیا ہے وجہ یہ بیان کی گئی کہ دونوں لڑکے مائرہ سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی مقدمہ درج ہونے کے چار روز بعد خاطرخواہ پیش رفت نہ ہونے پر تفتیش CIA کے سپورت کر دی گئی کیس میں ہونے والے انکشافات سے پتا چلا کہ مائرہ اور ظاہر جدون کا کسی بات پر جھگڑا ہوا اور مائرہ کے کہنے پر ظاہر جدون پر اس کے دوستوں نے بیرون ملک تشدد کر کے برہنہ تصاویر بنائیں مقدمے میں نامزد دوسرا ملزم ساد بٹ CIA پولیس کے پاس پیش ہو کر شاملے تفتیش ہو گیا لیکن اس مقدمے میں انویسٹیگیشن پولیس کی کارکردگی اور بلندو باگ دعویوں کا بھانڈا پھوٹ گیا اس میں تفتیش جاری ہے ملزمان جو ہیں اس میں کچھ ہمارے پاس ہیں ایک آدھ جو ہے ابھی وہ نہیں ملا وہ بھی ہم اس کے قریب ہیں اور یہ بہت جلدی ہمیں چاہتا ہے اس کو سالف کر لیں گے جو کچھ ہوا ہے وہ سارا ہمیں معلوم ہے اس حوالے سے کافسری جو شواہد ہیں وہ بھی ہم نے جمع کر لیا ہے لاہور پولیس کی جانب سے گزشتہ ایک ماہ میں کرونا ایس او پیس کے نام پر ذاتی تشیر کے علاوہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے خاطرخواہ اقدامات نہیں کیے گئے جو شہر کے امن کے لیے لمحے فکریوں ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک میں لاکڈاؤن کے باعث دکانیں چھ بجے بند ہونی کی وجہ سے ٹیلرز نے آرڈر لینے بند کر دیا ہیں جسے لوگوں کو عید کے کپڑوں کی سلوائی کے لیے مشکلات کا سامنا ہے بتا رہے ہیں عباس رضاپ نی رپورٹ میں عید پر نئے ملبوسات نہ ہوں تو بات نہیں بنتی مبارک میں درزیوں کے ناز نگرے پہلے ہی کم نہیں ہوتے اس بار کرونا کی وجہ سے دکانیں شام چھ بجے بند کرنے کی پابندی نے لوگوں کی پریشانی مزید پڑھا دی ہم لوگوں کی سیفٹی ہے اگر اس میں ہم لوگوں کو کچھ دھوڑی موتی پرابلم آر بھی رہی تو ہمیں چاہیے کمپرمائز کرنا دس نمضان کے ہم نے بکنگ بند کر دی ہوئی ہے اب لینے نہیں رہے کام آگئے اب لیں گے تو بنے گا نہیں وعدہ خلافی ہوگی اس لئے اب کام پکڑنی رہے آگئے ہمیں تو مشکل بہت زیادہ پیش ہے یہاں پر چھ بجے دکانیں بند ہو جاتی ہم زیادہ تر تو اپنے اسمان گھر اٹھا کر لے گئے ہیں کئی درزیوں کو فکر ہے کہ کپڑے تیار ہونے پر لاگ ڈاؤن کے دوران گاہکوں تک کس طرح پہنچائیں گے جن لوگوں کارڈر تیار ہے وہ کیسے لے سکیں گے مارکٹ بند ہوگی کل سے مارکٹ اگر بند ہوگی تو ہم کیسے یہ دیں گے دوسری طرف شہری کپڑوں کی سلائس میں دوسرے مسائل کو معمولی قرار دے رہے ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور موٹروے فیروز والا کے قریب گندم کی باقیات جلانے سے خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی دھوئے کے گہرے بادلوں نے موٹروے کو گھیرے میں لے لیا جس کے باعث درجنوں تیز رفتار گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں موٹروے پولیس نے ڈی آئی جی سلطان چودری کی ہدایت پر گندم کی کٹائی پر آگاہی مہم کا آغاز کر دیا جس میں موٹروے پولیس نے کسانوں کو آگاہ کیا کہ موٹروے کے نزدیک گندم کی کٹائی کے بعد باقیات کو آگ مت لگائیں موٹروے پولیس حادثات سے بچاؤ کے لیے یہ مہم دہاتوں اور مساجد میں اعلانات کے ذریعے چلا رہی ہے امید کی جاتی ہے کہ کسان بھائی موٹروے پولیس کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے ناظرین لاہور کے علاقہ گلشن ناوی میں مخیر حضرات کی جانب سے یکم رمضان سے دہاری دار مزدوروں کے لیے افطار کے دستر خان سجانے کا سلسلہ جاری ہے رمضان مبارک میں چار ہزار سے زائد مستحق افراد کے گھروں میں راشن بھی فراہم کیا گیا اس کے علاوہ عید کے روز علاقہ میں ہزاروں مستحق ریجسٹر گھروں میں مرگی کا گوشت اور تہائی بھی پہنچائے جائیں گے یہ مخیر حضرات کون ہیں اور اپنی ٹیم کے ہمراک کیسے کام کرتے ہیں بتا رہے ہیں لاہور سے نمان شیخ اپنی ریپورٹ میں یہ ہے گلچن راوی کی مین سڑک جہاں پر مخیر حضرات کی جانب سے گزشتہ چار سال سے روزانہ مستحق اور دہاری دیار مزدوروں کے لیے لنگر چاری ہے رمضان المبارک میں اس گرین بیلٹ میں چٹائی بچھا کر باعزت طریقے سے سہر اور افطار کا احتمام کیا جاتا ہے شاہد نمید ملک کا کہنا ہے کہ اس کارے خیر کا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا ہے لنگر کھانے والے افراد بھی بہت خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ دن بھر اب اگر دھیاری نہیں بھی لگتی تو کم سے کم ان کو دو وقت کی روٹی کی فکر نہیں ہوتی اس دسترخان پر نہ صرف وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں مخیر حضرات کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر چار ہزار مستحی گھروں میں مرگی کا گوشت سبزی اور تہائی بھجوائے جائیں گے تاکہ وہ لوگ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا کھانا کھا کر عید کی خوشیاں منا سکیں تو یہ تھا کاؤزمو پولیٹن لاہور کا مکمل احوال اب مجھے دیجئے اجازت اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان لیکن ایک برک کے بعد ویلکم بیک شامل کرتے ہیں پہلی خبر وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ خام مال سے کینسائنو ویکسین قومی دارہ صحت میں بننا شروع ہو گئی ہے ٹوٹر پر جاری بیان میں اسد عمر نے بتایا کہ ویکسین کی تیاری کے لیے پلانٹ گزشتہ ماہ لگایا گیا تھا سخت کالٹی چیک کے بعد ویکسین مئی کے آخر تک استعمال کے لیے دستیاب ہوگی جبکہ پاکستان میں پہلی کرونا ویکسین کی تیاری اور پیکنگ شروع کر دی گئی ہے قومی وزارت صحت کے مطابق کینسائنو ویکسین کی فارمولیشن اور پیکنگ کا خام مال چین سے خریدا گیا ہے سنگل ڈوز ویکسین کینسائنو کی فارمولیشن اور پیکنگ شروع کی گئی ہے رواں ماہ کے آخر تک مقامی طور پر فارمولیشن ہونے والی ویکسین عوام کے لیے میسر ہوگی رواں ماہ کے آخر تک این ایچ ایک لاکھ سے زائد کرونا ویکسین کی خوراکیں تیار کر لے گا اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر نوشین حامد سے جو وفاقی پارلیمانی سیکٹری صحت ہیں ڈاکٹر صاحبہ کرونا ویکسین کے انسائنوں کی تیاری اور پیکنگ پاکستان میں ہوگی کتنی خوشائن خبر ہے یہ رواں مٹیل کر کے جب یہاں بنائیں گے تو بڑی تعداد میں ویکسین جو ہے وہ ہمارے پاس آسانی سے ویلیبل ہوگی اتنی بڑی تعداد میں باہر سے جب ہم آگاتے ہیں تو اس کی لوجسٹیکس اور اس کی پرائسنگ اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب یہ یہاں پر بنے گی تو یہ جلد اویلیبل بھی ہوگی اور بڑی کونٹیٹیز میں انشاءاللہ اس سے ہمیں ٹائم بھی شورٹ لگے گا اور زیادہ جلدی ہم اس کو اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر نوشین یہ بتائیے گا کہ اس ماہ کے آخر تک ایک لاکھ سے زائد ویکسینز ہم پاکستان میں تیار کر لیں گے لیکن یہ بتائیں کہ آئندہ مزید ویکسینز کی تیاری بھی پاکستان میں ہوگی اس حوالے سے چین سے کوئی معاہدہ ہوا آپ کا لیکن جی یہ ہم لوگ اس کی تقریباً ہماری تیس لاکھ خوراکوں کی بات ہوئی تھی تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں پروسس کو مانیٹر کر رہی ہے جیسے ہمیں اس کا اپروول ملتا ہے اور چینیز کا کانفیٹنس ہمارے سسٹم کے اوپر آتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ مزید ڈوزز کے لیے مٹی ایل بھی ہم پاکستان کو مل جائے گا انشاءاللہ اور ہم لوگ مزید اس کی کم سے کم بیس لاکھ خوراکوں کا مزید پاکستان میں بن سکیں گے اچھا اسد عمر صاحب کی ٹویٹ کے مطابق نائی ایچ میں ویکسین کی تیاری اور پیکنگ کا پلانٹ لگایا گیا ہے یہ بتائیں کہ مکمل طور پر ویکسین پاکستان میں کب تیار ہو سکے گی اس کے لیے ہمارا ایک لیٹسٹ فلنگ پلانٹ جو ہے وہ نائی ایچ میں انسٹال ہوا تھا اس کے لیے مزید جتنی مشینری تھی وہ بھی چائنہ سے مگوالی گئی تھی وہاں سے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ٹیم آئی ہے اس نے ہماری ساری ٹیم کو ٹرین کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ ویکسین بنانے کی طرف جو ہم نے اٹھایا ہے اور انشاءاللہ اس کے مزید بھی اس میں پروگریس ہوگی شکریہ ڈاکٹر نوشین شامل کرتے ہیں اگلی خبر کرونا وائرس کے خطرے کے پیشے نظر اور ان سی او سی کی تجاویز کی روشنی میں ملک بھر کی طرح شہر اقتدار میں لوگ ڈاؤن کا آغاز جمعہ کی شام چھے بجے سے کر دیا گیا اس سے قبل زلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئی نوٹفکیشن کے مطابق گروسری، بیکری اور مٹھائی کی دکانیں صرف چھے بجے تک کھلیں گی جبکہ تندور، دودھ دہی کی دکانیں ٹیک آویز چوبیس گھنٹے کھلنے کی اجازت ہوگی عید تک سستہ بازار کھلے رہیں گے ڈپٹی کمیشنر حمزہ شفقات کے مطابق کرونا وائرس کے پیشے نظر آٹھ مئی سے سولہ مئی تک تمام سیاحتی مقامات بند ہوں گے تمام ہوتلز، ریسٹورنٹس، گیسٹ ہاؤسز ٹرانسپورٹ، تجارتی مراکز کو بھی بند کیا جائے گا مری اور پیر سحاوہ جانے والے راستوں کو بھی بند کیا جائے گا ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں لگنے والے لوگ ڈاؤن کے فیصلے کو خیر اقتدار کے باسی کس طرح دیکھتے ہیں جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ سرکار کا اقدام اچھا ہے لیکن لوگوں کی سوچ بھی تھوڑا چینج کرنی ہے اس کو لیے ایورنیس کی ضرورت ہے جو پبنیت ہے اس پبنیت کے باوجود اس کو کاروبار کو چلانے چاہیے تھا اب اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی رزگار ہوگی اگر لوگوں کا فیدہ ہوتا ہے اس میں تو صحیح ہے لاغ ڈاؤن کومون نے اچھا ہی اقدام کیا ہے جی فیصلہ کومت کا بلکل صحیح ہے لیکن کاروبار ختم ہے کومون کا فیصلہ بلکل 100% درست ہے شامل کرتے ہیں اگلی خبر پاکستان میں روان سال بھی شدید گرمی پڑھنے کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے جبکہ معمول سے ہٹ کر گربی اور بارشیں ہونا موسمی تغیرات کا شخصانہ ہے جس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی عالمی ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں آنے والے اثرات کا شکار ہو رہا ہے دس سال قبل جاپان میں آنے والے سنامی نے دنیا کو تابکاری کے خطرے سے دوچار کر رکھا ہے رپورٹس کے مطابق سنامی سے متاثرہ جاپان کا فوکوشیما پاور پلانٹ کا فضلہ سمندر برت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے سے سمندری حیات اور کئی ایشیائی ممالک کو خطرہ لاحق ہے اس فیصلے پر ماہرین ماحولیات تحفظ کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ قومی سملی کی ماحولیاتی تبدیلی کی قائمہ کمیٹی کے رکن عالمگیر خان نے اس حوالے سے آواز اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تابکار پانی سمندر میں چھوڑنے کے شواہد موجود ہیں تو اس پر عالمی برادری کو سوچنا چاہیے سمندر کی کوئی حد نہیں ہوتی اس صورتحال میں پاکستان سمیت تمام ایسے ممالک متاثر ہوں گے جو سمندر کنارے موجود ہیں سمندری حیات اور جاندار سمیت ماحول پر بدترین اثر پڑ سکتا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں قومی سملی کی ماحولیاتی تبدیلی کی قائمہ کمیٹی کے رکن عالمگیر خان سے عالمگیر صاحب آپ نے یقیناً ایک اہم موضوع کی جانب ماحولیاتی تبدیلی کی قائمہ کمیٹی میں توجہ مبزول کروائی ہے اس حوالے سے اب تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے دیکھیں یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور ابھی تک زیرے بحث ہے زیرے غور ہے کہ کیسے ہم انٹرنیشنل فورمز پر اپنا انپوٹ دے سکے اس وقت یہ جو پیسیفک اوشن میں یہ سارا معاملہ اور اس سے جوڑے سٹیک ہولڈرز اس پر اپنی ریزرویشنز بھی شو کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ یو این کے کوئی کمیشن ایسا بنائے جائے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس سے کل کو متاثر ہوتے ہیں یا آج وہ خدشہ شو کر رہے ہیں ان کو مطمئن کیا جائے ان کو اب مثال ہے کہ یو ایس کے سٹیٹ سیکٹری وہ اس پر اپنا ایک بڑا مطمئن کون سٹیٹمنٹ دیتے اور جو انٹرنیشنل نوکلئر انرجی ایجنسی ہے وہ بھی خود کو مطمئن بتاتی اس سارے معاملے پر لیکن ساؤتھ کوریا کے ریزرویشنز ہیں اس کو چائنہ نے کنڈم کیا تو جو بھی اس طریقے جو بھی اس کو اپوز کر رہے ضروری ہے کہ وہ ان کو ساتھ بٹھے بٹھایا جائے اور ان کو اس سارے معاملے کی انپوٹ دی جائے اور جو بھی ٹیکنیکالیٹیز ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے اس پر مطمئن کیا جائے یہ کوئی عام بات نہیں ہے عالمگری صاحب یہ بتائے گا کہ ایک دہائی گزرنے کے بعد اگر اب سونامی سے متاثرہ ملک جاپان یہ تابکار پانی سمندر میں چھوڑتا ہے تو اس کا کیا حصر ہوگا ون ملین گیلن سے زیادہ کی مقدار ہے ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ دو سال ان کو لگیں گے اس پانی کو سمندر میں اس کو آہستہ آہستہ یہ لے کر جائیں گے سمندر کی طرف اور دوسرا یہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی ٹریگمنٹ کر لی ہے اور اس میں صرف ایک کوئی ٹائٹیوم جو ہے وہ ابھی تک اس میں موجود ہے اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس آئیسوٹوپ کو ہم اس سے انرجی نکال دیں گے تو اس کا اثر کم رہے گا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پانی میں ہم اس کو ایسا نہیں کہ ایک ساتھ سارا پانی چھوڑ دیا جائے گا بلکہ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر پانی پھکا جائے گا اگر یہ کم ڈوس میں ہوتا تو اس کا اثر کم رہتا اور اس میں انرجی نہیں ہوتی تو اس کا اثر کم رہتا تو یہ کسی بھی جاندار چیز کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس سے پہلے بھی نائنٹین ایٹی سکس میں یہ یورپ میں ایسا ایک واقعہ ہوا کہ کلاوڈ بنا جس سے یورپ کے مختلف ملکوں میں یہ ایک فضا قائم ہوئی جس سے ریڈیو ایکٹیو ریڈیویشن جو ہے وہ جگہ جگہ اور پھر کچھ وقت تک یہ چنوبل علاقہ تھا جہاں سے یہ چیز اوریجنیٹ ہوئی وہاں سے ملک پروڈرکس یہ جو سوکھا دودھ ہوتا اور جو فریش ملک ہوتا اس پر پابندی لگا دی گئی تو اسی طریقے سے کیونکہ یہ انسانی جب یہ ریڈیویشن اندر جائے گی کینسر کا خدشہ ہوتا آپ کی ہیومن باڈی میں وہ ایسی ڈیزیزیز پیدا کرتی جس سے نہ صرف کوئی اور جاندار انسان بلکہ جو اور جاندار چیزیں پودے ہیں درخت ہے آپ کی فصل ہے آپ کے جو بھی چیز پانی پیے گی وہ اس سے متاثر ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کے خیال میں اگر یہ پانی سمندر برد کیا جاتا ہے تو پاکستان اس سے کتنا متاثر ہو سکتا ہے دیکھیں میں نے ابھی تک جو ایکسپرٹس کو سنا میں خود تو اس کی ٹیکنیکیلیٹیز بہت نہیں جانتا لیکن جو میں نے ایکسپرٹس کو سنا چونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے پاکستان انشاءاللہ پاکستان سے اس کا فاصلہ کافی زیادہ ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ چیز اپنے آپ ختم ہو جائے گی تو پاکستان الحمدللہ اس میں محفوظ ہے ٹھیک ہے پاکستان کی ایک طویل کاؤسٹل لائن ہے سمندری حیات اس سے کتنی متاثر ہوگی اس سلسلے میں اقوام متحدہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں بھی اس ایشو کو اقوام متحدہ پر میں لے کر جانا چاہیے جو بھی وہاں کے انوارمنٹل یا کلائمٹ چینج کے فورمز ہیں اس میں اور ضروری ہے کہ جو ملک آج اس پر پروٹیسٹ کر رہے کنڈیمنیشن کر رہے ان سب کو لے کر آئے ایک ٹیبل پہ اور جو بھی میجرز لیے جارے جیپان کی طرف سے وہ سامنے رکھے جائیں جب تک یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایک ملک اپنی مرضی کے مطابق یا کوئی بھی دو چار ملک اپنی مرضی کے مطابق پورے ریجن کے فیصلے کریں جس میں پورے ریجن کا اسٹیک جڑا ہوا تو ضروری ہے کہ یو این کا کوئی کمیشن قائم ہو جو اس کی ایک تفصیلی ریپورٹ دے اور اس میں تمام ملکوں کے ایکسپرٹس موجود ہوں اور تمام ملک اپنی رائے دے سکیں اور تب ہی اس پر آگے پروسیڈ کرنا چاہیے یہ تھا درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ کرونا کے خلاف جنگ ہم سب نے مل کر لڑنی ہے تو ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں مجھے اپنی میزبان رضیہ خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ